بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ کا میری چینل آپ روز کچن میں ویلکم ہے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں جو آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کروں گی وہ بہت ہی زبردرسی ریسپی ہے وہ ہے ایزی پلکل ہی ایزی اینڈ کوک چکن کورما زبردرس سا خوشبو والا اور زبردرسی لک اور کھانے میں بھی اتنا ہی مزیدار آج ہم بنائیں گے چکن کورما چکن کورما بنانے کے لیے جو چیزیں چاہیے منوٹ کر لیں کچھ زیادہ انگریڈنٹس نہیں ہیں چکن کورما میں یہاں میں نے دھرکلو چکن لیا ہے جو میں نے دھو کے پلیٹ میں رکھ لیا ہے تقریبا یہ دو سے تین میرے پاس درمینی سائز کے پیاتر جو میں نے کٹے ہیں یہ دو ساشی لیا ہے میں نے چکن کورما کے نیشنل چکن کورما آپ کو بھی برائنڈ لے سکتے ہو دو ڈیبل سپون بھر کے لیس نیدر کا پیسٹ ہے اور تقریبا تین پاو یہ ہمارے پاس ہے دہیں اور ایک پیالی ہمارے پاس ہے گھی سب سے پہلے ہم کریں گے پیاس کو گولڈن شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے ڈال دیا ہے پتیلی میں گھی ڈال دیا ہے اویل یا گھی جو بھی آپ یوز کرتے ہو وہ ڈال سکتے ہو اور اس میں میں نے ڈال دیا پیاس سلائس کی ہوئے بریک اور اس کو ہم اچھا سا گولڈن کریں گے پیاس کو یہ دیکھیں پیاس جو ہے وہ ہمارا اچھا سا گولڈن ہو چکا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی پیاس کو پیاس کو نکال کے ہم کسی پلیٹ میں رکھ لیں گے اور اس کو بعد میں ہم اس کو گرینڈ کر لیں گے یہ آپ مٹی کی کونڈی میں پیس لیں یہ دیکھیں پیاس میں نے نکال لیا ہے اور اب میں پیاس کو پیس لوں گی اب اسی گھی میں ہم ڈالیں گے چکن اور چکن کو بھی ڈال کے اچھا سا ہم کریں گے گولڈن زبادر سا گولڈن فرائی کریں گے ہم اس کو یہ دیکھیں چکن جو ہے وہ ہمارا گولڈن ہو چکے اچھے سے اب میں اس میں ڈالوں گے درک لسن کا پیسٹ اور اس کو بھی اچھا سا گولڈن کروں گی مکس کر کے اس کو بھی مکس کر لیں اچھا سا گولڈن کرنے کے بعد لسن ایڈرک کو اب اس میں ڈالوں گے میں کورما مسالہ یہ میں نے دو سا شیئر جو ڈالے ہیں ڈال کے اس کو بھی ہم اچھا سا مکس کریں گے اور پھر اس میں لگائیں گے پانی کا چیتا اور تین سے چار منٹ کے لیے اس کو ہم بھون لیں گے پانی لگانے کے بعد تین سے چار منٹ ہم اس کو بھون لیں گے جب تک یہ بھونتا ہے اتنی دیر میں ہم دہیں پیار کر لیتے ہیں دہیں میں ڈالوں گے یہ ہم نے پیاز کو فرائی کر کے میش کر لیا ہے اس کو پیس لیا ہے بلینڈر میں پیس لیں یا مٹے کی کونڈی میں پیس لیں جس میں بھی آپ کو سانی رہے یہ پیاز میں پیاز ہم ڈالیں گے دہیں میں اور اس کو گھر دیں گے اچھا سا مکس دہیں کو زبردر سا بھون چکا ہے اب میں اس میں یہ دہیں ڈال دیں گے پیاز مکس کیا ہوا اور اس کو ہم کریں گے پھر اچھا سا مکس دیں گے دیکھیں زبردر سا کلر اس کو ہم بھونیں گے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے تاکہ پانی اس کا جو ہے وہ خشک ہو جائے دیں گا یہ دیکھیں آٹھ سے دس منٹ کے بعد پانی کافی ڈائی ہو چکا ہے اور چکن جو ہے وہ بھی ہمارا ہاف سے زیادہ ڈن ہو چکا ہے پک چکا ہے اب میں اس میں ڈال لوں گی پانی جتنا کہ آپ کو ضرورت ہو اس کی گریوی کی تاری کی اور اتنا پانی ڈال لوں گی جس میں چکن بھی ہمارا گل جائے پوری طرح دیکھیں تقریباً میں نے پانی ڈالنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ اس کو کور کر کے چھوڑا تھا یہ دیکھیں ہمارا جو چکن ہے وہ گل چکا ہے ہماری بلکل چکن کورما ریڈی ہو چکا ہے اب میں سکر کروں گی ڈیش آؤٹ زبردرسہ ہمارا چکن کورما ریڈی ہے اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو ہمیں لائک کریے اور فرنس کو زیادہ زیادہ شیئر کریے اور کمنٹ باکس میں ہمیں لازم بھی بتائیں کہ آپ کو ریسپی کیسی لگی زبردرسہ ہمارا ایزی اور کوک چکن کورما ریڈی ہے اور جو ہماری چینل پر نئے ہیں وہ کارنلی سبسکرائب ضرور کیا کریں بیل آئیکن کو دماغ نہ نہ بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے آخر میں اس دعا کے ساتھ اللہ تعالی تمام دنیا کو اس مرض سے نظات عطا فرمائے آمین سم آمین خوش رہے گئے آباد رہیے دعاوں میں یاد رکھئے انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ